اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ سر کے ان حصوں میں درد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکثر ہم لوگ سر میں درد ہونے کی صورت میں گولی کھا کر اس سے چھٹکارہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن کچھ سردرد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہایتی سنجدگی سے رینا چاہیے کیونکہ یہ کسی بڑی بیماری کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چار ایسے اقسام کے سردرد کے بارے میں بتاؤں گا جو ہمارے جسم کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سائنس سردرد سائنس ایک ایسا مرد ہوتا ہے جس میں بلگم کی وجہ سے ناک بند ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی سر پر دباؤ پڑتا ہے اگر انفیکشن کی وجہ سے سائنس تیز ہو جائے تو ہماری گالوں پر بھی دباؤ پڑ جائے گا آنکھ اور ماتھے میں بھی درد ہونے لگتا ہے اور ساتھ ہی بخار بھی تیز ہو جاتا ہے ایسی صورت میں بہت زیادہ پانی پیئیں اور کوشش کریں کہ نیم گرم پانی کا استعمال کیا جائے ذہنی تناؤ سے درد یہ ایک بہت ہی عام پایا جانے والا درد ہے جس میں سر گردن اور کنپٹیوں پر دباؤ کی وجہ سے درد رہتا ہے اس درد کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے درد کے ساتھ کے بھی ہو جاتی ہے ذہنی تناؤ کی وجہ سے سر اور گردن میں درد رہنے لگتی ہے کلیسٹر سردرد یہ درد زیادہ تر خواتین میں ایک آنکھ کے اوپر ہوتا ہے یہ یگدم ہوتا ہے جس میں آنکھ کے اوپر شدید درد ہوتا ہے اور ساتھ ہی ناکھ بھی بند ہو جاتا ہے یا ناکھ بینے بھی لگتا ہے ایسی کریم جس میں کیپ سیچین کا یین پایا جاتا ہے اس کو ناکھ کے پاس اور درد والی جگہ پر لگانے سے کافی ریلیف ملے گا مائگرین یعنی آدھے سر کا درد آدھے سر کے درد کو مائگرین کہا جاتا ہے اور یہ پچیس سے پچپن سال کے درمیان کے افراد میں ہو سکتا ہے یہ عام سرد درد سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس کی وجہ نیورو مسائل پتائی جاتی ہیں ایک تہائی افراد میں یہ درد وقفے سے سر کے آدھے حصے میں ہوتی ہے اس کے علاوہ جی مطلعانہ، کے آنا، روشنی کی چوبن اور دیگر تکالیف بھی ہوتی ہیں اس درد کا شکار ہونے والے کئی افراد کو ویٹامین بی ٹویل میگنیشیم اور اومیگا تھری فیٹی ایسٹ سے کافی سکون ملتا ہے تو ہوپسو آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور نیا سیکھا ہوگا اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی